کی گواہی دو وَشَهِدَ شَاهِدٌ نِنْ اَحْلِهَا زُلَيْخَا کے گھر میں سے ایک بچے نے گواہی دی یہ بچہ کون تھا اللہ جانتا ہے رشتے میں کیا لگتا اس بچے نے کیسی گواہی دی اِنْ کَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلْ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْقَاذِبِينَ یہ چیک کرو میں گواہی بچہ پنگوڑے کے اندر دے رہا ہوں پہلے نمبر پہ بچے کا پنگوڑے میں بولنا یہی بہت حیرت انگیز ہے نمبر دو بچے نے جو بات کیے اس بات کے اندر بڑا وزن ہے اس بچے نے کیا کہا کہ جگڑنے کی بات نہیں میں تمہیں تصفیہ بتاتا ہوں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں کہ تم یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھو اِنْ کَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلْ کہ یوسف علیہ السلام کا کمیز اگر آگے سے پھٹا ہوئے سامنے کی جانب سے پھٹا ہوئے تو سمجھ لو زلیخہ سچی ہے یوسف علیہ السلام چھوٹے فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْقَاذِبِينَ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام زلیخہ کی طرف بڑے زلیخہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے کپڑے پھار دیئے سامنے کی جانب وَإِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ کیا قرآن کا انداز ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ یوسف بھاگ رہے تھے زلیخہ نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا تبھی کرتا پھٹا تو سمجھ لو پھر زلیخہ جھوٹی ہے مصر نے اب بچے کی گواہی سننے کے بعد پہلے تو یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگ رہا تھا اب صفائی دیکھ رہے کہ میں دیکھوں صحیح مجرم کون ہے فَلَمَّا رَعَا قَمِيْسَهُ جب یوسف علیہ السلام کا جببہ دیکھا قُدَّ مِنْ دُبُرِنْ تو یوسف علیہ السلام کا جببہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا یوسف علیہ السلام کا جببہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا سمجھ گئے کہنے لگے اِنَّهُ مِنْ قَيْدِكُنْ ذُلَيْخَا یہ تیرا مکر ہے یہ تیرا کیا دھرا ہے یہ تیری چالبازی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسا نہیں کیا اِنَّ قَيْدَكُنْ نَعْزِيمُ کہ تمہارا عورتوں کا مکر ہے ہی بہت بڑا تم عورتیں ہے ہی بہت چالباز ہو اِنَّ قَيْدَكُنْ نَعْزِيمُ میرے دوستو شہید شاہدن اہلیہا پنگوڑے میں بچہ بولا چھوٹے سے بچے کو اللہ نے زبان دی کتابوں میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تین بچوں نے بچپن میں بات کیے ایک اس بچے کو چھوڑ کے میں اس کی طرف بات میں آتا ہوں تین بچوں نے پنگوڑے میں چھوٹی سی عمر میں بات کیے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةَ تین بچوں نے گوارے میں اور بچپنے میں پالن میں بچوں نے بات کی وہ تین بچے کون سے ہیں پہلے نمبر پر عیسیٰ ابن مریم حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے بستی کی طرف آ رہی تھی بستی والوں نے کہا یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْنْ فَرِيَّا اے مریم تو کیا جھیب کام کر کے آگئی ہے اب تانے بھی دے رہے ہیں یا اختہارون اے حرون کی بہن مَا كَانَ أَبُوكِ مْرَأَسْهُوْ کبھی تیرے باپ نے کبھی کوئی برائی نہیں کی وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا تیری ماں بھی غلط نہیں تھی تو یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی شادی کے بغیر فَأَشَارَتْ إِلَيَّا حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہنے لگے قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ آگیا نا قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّا ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو مہد کے اندر ہے جو گوت کے اندر پڑا ہوئے یہ چھوٹا بچہ بھی بلا بات کر سکتے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام شروع ہو گئے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اس پنگوڑے کے اندر کتنی لمبی بات کی قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعْلَنِي نَبِيَّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا تُمْتُ حَيَّا وَبَرَّنْدِ وَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ اَمْتَرُونَ یہ ساری گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے گوارے میں کی میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی مجھے نبی بنایا اور مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز کا حکم کرتا رہوں نماز پڑھتا رہوں زکاة دیتا رہوں اور یاد رکھو میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْ بَارًا شَقِيًّا میں کوئی بدبخت ظالم نہیں ہوں سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور سلامتی ہو اس دن کہ جس دن میں اس دنیا سے چل بسوں گا سلامتی ہو اس دن پر جس دن اللہ مجھے دوبارہ اٹھائیں گے ذَالِكَ عِيْسَ بَنُ مَرْيَمْ قرآن کے تیئے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ جنہوں نے پنگوڑے میں بات کی دوسرے نمبر پر کس نے بات کی آپ نے فرمایا صاحبِ جُرَيج کی گواہی کے بارے جُرَيج بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا عبادت گزار تھا بڑی اللہ اللہ کرتا تھا اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا اس کے اندر جاتا نماز پڑھتا ایک تین جُرَيج کی ماں آئی بڑی توجہوں کی بات ہے ماں باپ کی فرما برداری کہاں تک جُرَيج اپنے عبادت خانے کے اندر کھڑا نماز پڑھ رہے باہر سے ماں نے آواز دی جُرَيج اب نفلوں کی نیت ماندے ہوئے کہنے لگے دل ہی دل میں امی و صلاتی کہ ایک طرف میری ماں ہیں ایک طرف میری نماز ہے میں کیا کروں تو دل میں یہ بات آئی کہ چلو چھوڑو ماں کو نماز پڑھ کے بات میں جواب دے دوں پھر تھوڑی دیر تک ماں آئی جُرَيج پھر کہنے لگے امی و صلاتی ایک طرف میری ماں ایک طرف میری نماز تو پھر نماز پڑھنے کے لئے لگے تیسری دفعہ جب ماں آئی ماں نے پھر کہا جُرَيج تو پھر نماز پڑھ رہے ماں کی بات نہیں سنی نماز پڑھتے رہے ماں کو غصہ آیا نہ کہنے لگی تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تُو کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تُو کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے حضرت جُرَيج عبادت میں بہت مشہور تھے اس علاقے کے اندر ایک حسینہ عورت رہتی تھی اس نے کہا میں جُرَيج کی عبادت کو میں فتنے میں مبتلا کروں گی جُرَيج کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ گئی حضرت جُرَيج کے پاس ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لئے اپنا حسن دکھانے کے لئے حضرت جُرَيج نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ اللہ والے تھے ان کی اس کی طرف نظر نہیں گئی وہ باہر نکلی ایک چرواہہ ملا ایک چرواہے کے ساتھ جب بدفعلی بدکاری کے نتیجے میں اس کے ایک بچہ پیدا ہوا وہ جو بچہ پیدا ہوا اس نے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جُرَيج کے یہ مجھے اس بزرگ سے اولاد ہوئی اب بستی کے اندر علاقے میں شور مچ گیا کہ بڑا بزرگ بنا پھر تھے کیسے کیسے کیس سامنے آتے ہیں اور عوام تو پھر عوام ہوتی ہے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں پتہ چل جائے نا کوئی ایسے گلی بزار میں کہ یہ چور جا رہے ہیں سارا محلہ اس کی پٹائی گر دیتا ہے بات میں پتہ چلتا ہے یہ چور نہیں تو اب وہاں بھی کیا کیا پتہ چل گیا کہ نہیں نہیں عورت نے دعویٰ کر دی ہے بس پکڑ لو اس کو اب جناب آئے حضرت جُرَيج کے مکے تھپڑ اور جناب اس کا سارا گرجہ وہ عبادت خانہ گرا دیا جب گرایا حضرت جُرَيج پوچھ رہے ہیں بھئی بتاؤ تو صحیح شرم کے گناہ کیا ہوئے مجھ سے نہیں نہیں بات میں بتائیں گے پہلے ابھی درہ ٹکائی مارا خوب جب خوب پٹائی ہو گئی حضرت جُرَيج کہہ رہے ہیں بھئی بتاؤ بتاؤ بتانی انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلے فلاں عورت کے جو بچہ ہوئے آپ نے اس کے ساتھ غلط حرکت کیے حضرت جُرَيج نے کہا بلاؤ اس عورت کو یہ میں کوئی ضرب مومن کا قصہ نہیں سنا رہا آپ کو مولوی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں سنا رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں بار بار حوالہ دے رہا ہوں کہ جب اس نے کہا بلاؤ اس کو جب وہ عورت آئی بچہ لے کر آپ نے کہا ٹھہرو ذرا میں نماز پڑھ لوں پھر نماز پڑھی نماز پڑھ کے اس بچے کے پاس گئے اس بچے کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا غلام اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے وہ چھوٹا سا بچہ بولا کہ میرا باپ فلان الرائی فلانا چرواہا میرا باپ ہے حضرت جُرَيج نے کہا دیکھو تم نے مجھے مارا اب جو ہے عوام پشے مان اب حضرت جُرَيج کے ہاتھ چوم رہے پیر صاحب بوسے دے رہے ہیں آپ تو بڑی عبادت والے ہیں بس غلطی ہو گئی معاف کر دینا بھئی معاف تو کر دینا جو اتنی ٹکائی ہوئی وہ کہاں جائے گی معاف کر دو غلطی ہو گئی ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا میری ماں کی بتواہ مجھے مل گئی میری ماں نے کہا تھا تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فائشہ کے مو نہ لگے کسی بھی طرح لگا لگتو گیا بس آپ کی بڑی مہروانی میرے اس عبادت خانے کو دوبارہ مٹی گئی بنا دو تو یہ دوسرا بچہ تھا صاحب جریج تیسرا بچہ جس نے ماں کے گہوارے میں بات کی جس نے جو ہے بچپنے کے اندر بات کی ہے وہ بچہ وہ کون تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کے لے جا رہی اور چھوٹا سا بچہ ہے کہ پاس سے ایک گھڑ سوار گزرا خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے بہترین گھڑے کے اوپر سواری پہ جا رہے اس کی ماں کہنے لگی اللہم جعل ابنی مثل حاضر اے اللہ میرے بیٹے کو اس شہ سوار جیسا بنا دے وہ بچے نے اپنی ماں کا دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑ کے کہنے لگا اللہم لا تجعل مثل حاضر اے اللہ تو مجھے اس جیسا نہ منانا ماں کہہ رہی ہے یا اللہ اس بچے کو اس جیسا بنا دے وہ کیا کہہ رہے یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا وہ دودھ چھوڑ کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سناتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی موں میں لے کر ہمیں سمجھایا کہ وہ بچہ اس طرح اپنی ماں کا دودھ پی رہا انگلی کے ساتھ بھی سمجھایا حضور نے یوں انگلی اپنے دانتوں میں لے کر وہ بچہ پھر ماں کا دودھ پینے لگ تھوڑی دیر تک ایک باندی گزری لوگ اس کو کہہ رہے تھے زنے ہی تھی اے باندی تُو نے زنا کیا سرک تھی تُو نے چوری کیے وہ کہہ رہی تھی نہ میں نے زنا کیا نہ میں نے چوری کی لیکن لوگ اس کو مار رہے تھے وہ ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا اس باندی جیسا نہ بنانا وہ بچہ دعا اپنی ماں کا دودھ چھوڑ کے پھر کیا کہنے لگا یا اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے اے اللہ مجھے اسی عورت جیسا بنا دے تو ماں کہنے لگی غصے سے کہ تُو کتنا پاغل ہے وہ پہلے ایک عزت والا گزرا تُو کہتے ہیں مجھے اس جیسا نہ بنا میں کہتی ہوں یا اللہ اس جیسا بنا دے اب یہ عورت گزری جس کو لوگ زنا اور چوری کتانہ دیتے ہیں تُو کہتے ہیں کہ میں اس جیسا اس نے کہا ماں وہ جو پہلا عزت والا تھا ماں اس کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے یہ ظالم شخص ہے ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے کہا یا اللہ مجھے اس ظالم انسان جیسا نہ بنانا یہ جو دوسری غریب عورت ہے جس کو لوگ تانے دیتے ہیں یہ جو تمہیں باندی نظر آتی ہے اس کو ماں بظاہر دنیا والے چاہے عزت دار نہیں سمجھتے لیکن تمہیں کیا پتے کہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی عزت ہے بچے یہ ہو گئے جن کو صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ بات کی بچپن کے اندر اب دو بچے اور ایک بچہ تو یہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جس نے گواہی دی یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک بچے نے دی اور ایک اور بچہ آخری واقعہ اور بات سمجھتے ہیں کہ فرعون کے زمانے کے اندر فرعون کے زمانے میں ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگی کرتی بہت زبردست واقع ہے مستدرک حاکم کے فرعون کی بچی کے بالوں کو کنگی کرتی ہے ایمان والی ایک دن کنگی کرتے کرتے جب اس کی کنگی زمین پر گری اٹھاتے ہوئے کہنے لگی بسم اللہ اللہ کا نام لیا وہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ کس کا نام لیا ہے تُو نے میرے اببا کو چھوڑ کر کیونکہ فرعون کہتا تھا مجھے رب کہو انا ربکم العالی میں صرف رب نہیں بہت بڑا رب ہوں تو وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا وہ بچی کہنے لگی عورت کہنے لگی بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ کس کا نام لیا ہے تُو نے اس نے کہا میں ایمان والی ہو گئے ہو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی انہوں نے کہا باز آجا اگر تُو باز نہ آئی تو میں اپنے باپ فرعون کو بتلاوں اس نے کہا بتا دے جس کو بتانے ہے جب ایمان دل میں آ جائے تو ایمان تو چھوڑنے کی چیز نہیں اس لیے بتا دے اس نے فرعون کو بتایا فرعون نے اس کی ساری فیملی کو بلا لی اس عورت کو بلایا اس کی بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی ان بچیوں کو بلایا ایک تیل کا کڑاہا رکھ کر آگ پر اس تیل کو کھولنے لگا اور آگ کی تپش بڑی تو اس کی ایک بچی کو چھینا اور چھین کر اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا وہ بچی کے جسم کی خال اتر گئی ہڈیاں بن گئیں اس کڑاہے کے اندر ماں کا عالم کیا ہوگا اس کا کیا کلیجہ ہوگا جس کے سامنے اس کی چھوٹی سی بچی کو چھین کے کڑاہے میں ڈال دیا ماں کو اسے دیکھ رہی پریشان ہوئی دل میں آیا کہ فیرون کی بات مان لیتے ہیں اس بچی نے اندر سے آواز دی اس جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر ماں ایمان نہ چھوڑنا ایمان نہ چھوڑنا جیسے ہی تم کڑاہے میں آوگی آگے اللہ نے جنت رکھی ہے یہ بچہ بھی تیل کے اندر بولا اور جلتے ہوئے بولا بچی تھی بولی یہیں ماں گبرانہ نہیں کوئی بات نہیں فیرون نے دوسری بچی چھینی وہ بھی تیل کے اندر کڑا ہے تیسری بچی چھینی وہ بھی تیل کے اندر اب ماں کو ڈالنے کی باری آئی اس ماں کو ڈالنے کی کیا ضرورت تھی وہ پہلے ہی مر چکی جس کی تین بچیاں چھین کر ڈال دی جائے ماں جب جانے لگی نا تو ماں نے پتا کیا کہا فیرون ایک بات میری مان لے اس نے کہا کیا کہ جب میں جل جاؤں میری بھی ہٹیاں بن جائیں میری اور میری بچیوں کی ہٹیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا ایک ہی جگہ ان کی قبر بنا دینا دفن کر دینا اس نے کہا ٹھیک ہے فیرون نے اس کو بھی جلایا اس ماں کی بچیوں کی ہٹیوں کو اٹھا کر فیرون نے ایک جگہ قبر بنا کے دفنا دیا وقت گزرتا گیا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ ختم عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کوئی پانچ سو ستر سال بنتے ہیں پانچ سو ستر یا اکتر میں اللہ کے نبی تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب محراج پر گئے شب محراج پر گئے آپ آسمانوں پر جا رہے ہیں آپ نے کہا جبرائیل یہاں سے خوشبو آ رہی خوشبو کہاں سے آ رہی جبرائیل نے بتایا اللہ کے محبوب یہ فرعون کے زمانے میں وہ باندھی تھی کہ جس کو اس کی بچیوں سمیت تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا تھا آج یہ جس جگہ پر لیٹی ہوئی ہیں وہاں سے خوشبویں محک کر آسمان تک آ رہی وہاں سے خوشبویں محک کر آسمانوں پر آ رہی ہیں تو یہ وہ بچے تھے اس طرح میرے دوستوں تقریباً پانچ بچے بنتے ہیں جنہوں نے گفتگو کی